لتاک کہاں ہے لتاک کیسی ہے لتاک السلام علیکم میرے عزیز دوستو میرے چینل پرابلوں کا ایک بار پھر سے سواگت ہے تو آج آپ لوگ کے سامنے ایک ٹوپک لیک آیا ہوں لتاک کہاں ہے لتاک اور کیسا ہے لتاک یہ آپ جو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ انیس سو ستر میں کرگل کا مین مرکٹ ہے اور لتاک کرگل اور لے دو ڈسٹک ہے اور ان دونوں کو ملا کے لتاک کہا جاتا ہے دونوں میں دیسٹک میں سے ایک واکر نکال جائے تو لتاک انکوائٹ ہے اور یہ آپ رب دیکھ سکتے ہیں اور انیس سو ستر میں کیسے گھڑیاں ہوتے تھے اور راستوں کا بھی کنچ منظر اور بازار کا اور الگ الگ جگہوں کا تھوڑا آلوں کو منظر انیس سو ستر کا دکھانے کی پشش کریں گے اور دو ڈسٹک میں سے ایک کرگل آتا ہے اور اس کی تاریخی تناظر کے بارے میں آپ لوگ کو بھی چند روشن ہی ڈالنا چاہوں گا اور ویڈیو میں بنے رہے میرے ساتھ سبرکرائی 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 لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنی دوستوں کی ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کی یادکار اور انیس سو ستر میں لطاک کیسے تھے اور لطاک میں کلچر کیا تھے روڈ کیا تھے اور لوگ رہتے کیسے تھے یہ سب آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور آپ ہی آگے بھی آپ لوگ دیکھیں اور یہ لطاک کی لیڈیس ٹریشنل ڈریس ہیں اور یہ زیادہ تر اس ڈریس پر ہی لطاک کی لیڈیس رہتے ہیں اور یہ ہمارے ٹریشنل ڈریس ہیں اور آپ لوگ کے سامنے ابھی کرگل کی تاریخی تناثر کے بارے میں جنگلماد کا آپ لوگ کے سامنے روشن ہی ڈانا چاہوں گا ملاحظہ ترگل قضبہ جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے کسی زمانے میں گھر کھل کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ سرینگر لہ زانسٹار سکردو اور پرمند جانے اور انے والے مسافر کئی دنوں کے لئے یہاں قیام پذیر ہوا کرتے تھے زیادہ تر لوگوں کو تجارت کے سلسلے میں آنا اور جانا ہوتا تھا تجارت میں پرمند سے نمندہ کشمیر سے چاول لے سے نمک اور سوڑا سکردو سے خوبانی درامت کرتے تھے یہاں سے غزائی اچناس یعنی جو برامت کرتے تھے تجارتی چیزیں گوڑے اور زمبے پر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچائے جاتے تھے یہ تجارتی مرکز کسی زمانے میں صرف تین یا چار دکانوں پر مشتمل تھے جو آج دو کلومیٹر پر کھیلا ہوا بازار ہے جہاں آج دہی اور بدیشی چیزوں کی بکری ہوتی ہے اور ہاں پرانے زمان میں کیسے تعلیم حاصل کرتے تھے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت جلت ایک نئے کلپ لے کے آنے والا ہوں اور میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کریں اور بے لائکن ضرور پریس کریں تاکہ میں کوئی بھی نئے ویڈیو ڈالیں پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے نوٹفکیشن مل جائے گے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کی ساتھ ضرور شیئر کریں اور ابھی میں آپ لوگوں کو حمد باری تعالی جس کو جناب بلغاری صاحب نے اپنے خوبصورت آواز میں اور خوبصورت انداز سے اس نات کو گایا ہے اور یہ آپ لوگوں کو بھی سنانے کی ڈالیں پر نائے ڈالیں پر نائے موسیقی 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 موسیقی